اخوان الرحیم اسلام علیکم دوستو آئیے آج پاکستان سے محبت کی بات کریں پاکستان کے پیارے لوگوں پر سلاب کی جو مصیبت آئی ہوئی ہے سلاب کی وجہ سے جو ڈیزاسٹر ہوا ہے پیارے پاکستان کے پیارے لوگوں کو ریلیف کے لیے ان کے بچانے کے لیے ایک ایک فرد ہے اپنے تین جو کچھ کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے جس بھی ہم تنظیم سے مطمئن ہوں اس تنظیم کو آپ ڈونیٹ کریں خود جانا چاہیں خود جائیں اپنے دوست حباب کے ساتھ مل کر ہمیں سلاب زددان کے لیے ہنگامی طور پر جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی امداد کریں اس وقت پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہے سلاب اس سے پہلے اس طرح کا نہیں دیکھا گیا ایون زلزلہ جو آیا تھا اس میں بہت تبائی ہوئی تھی لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تین کروڑ سے زائد لوگ جو ہے وہ بے گھر ہو چکے ہیں ان کے معائشی جو ہیں وہ پانی میں بیہ گئے ہیں ان کے پیارے جو ہیں ان سے بچھڑ گئے ہیں اس وقت تک جو ڈیٹا گورنمنٹ دے رہی ہے ون تھاؤزن سے زائد لوگ جو ہیں وہ جاں بہاک ہو چکے ہیں تو میرے پیارے وطن کے پیارے پاکستانیوں without discrimination cause, creed and religion ہم سب کو اس ڈیزاسٹر سے جو ہے اس کی جو شدت ہے اس ڈیزاسٹر کی اس کو کم کرنے کے لیے اپنے تمام طرح پاکستانیوں خواہ وہ خیبر پختونخواہ میں مشکلات کا شکار ہوں خواہ وہ پنجاب میں خاص طور پر جنوبی پنجاب بہت بری طرح متاثر ہوا ہے بلوچستان کے حالات دیکھنے کتنے برے حالات ہیں جہاں جہاں جس جس جگہ پہ سلاب آیا ہے سلاب نے تباہی مچائی ہے لوگوں کے مکان لوگوں کا روزگار لوگوں کے مویشی سب ختم ہو گئے ہیں ہمیں اس کے لیے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وقف کر دینا چاہیے یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان ہے ہمیں اس امتحان میں کامیابی کے لیے اپنا اپنا رول ادا کرنا چاہیے پاکستان بھر کی بکلا کے امونٹی بھی جو ہے وہ مسئبت کی اس گھڑی میں جو ہے وہ پیچھے نہیں ہے ہمارے بکلا بھائی کراچی سے خیبر تک جو ہے وہ اپنے سلاب زدگان بھائیوں کی امداد کے لیے جو ہے اپنی تگوطاز جاری رکھے ہوئے ہیں ہماری تمام بار اسوسییشنز سبائی بار کونسلز پاکستان بار کونسل اس حوالے سے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کرم کرے گا ہم اس جو آفت ہے یہ ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے اس کے حوالے سے جو پرشانیاں ہیں ہمارے پاکستان کے لوگوں کو اللہ پاک کرم کرے گا ہم لوگوں نے حمد کے ساتھ حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے جو متاثرین ہیں ہمارے سلاب سے بھائی ان کا ساتھ دینا ہے ہمیں کسی قسم کی کوئی پارٹی بازی کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ ڈسکریمنیشن نہیں رکھنی ہے ایک بن کر ہم نے کام کرنا ہے ہم تمام جتنی بھی ارگنائزیشنز کام کر رہی ہیں اس وقت بہت ساری ارگنائزیشن جو ہیں اس وقت سلاب زدگان کے لیے کام کر رہی ہیں میں کسی ایک کا نام لے کر کوئی اس میں ڈیفرنشیئٹ نہیں کرنا چاہتا آلموسٹ ہر پولٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اپنا اپنا روڑ ادا کر رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں میں اور زیادہ کام کرنا چاہیے نوجوانوں کو اس حوالے سے ٹرینڈ چلانے چاہیے سوشل میڈیا پر کہ جناب سلاب زدگان سب کو چھوڑ دیں فیلال پولٹیکس کو چھوڑ دیں یا کوئی بھی ایکٹیوٹی ہے اس کو چھوڑ کے سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چلائے جائیں کہ سلاب زدگان کے لیے جس طرح زلزلے میں لوگ گھروں سے نکلے تھے بہت سمان لے کر گھروں سے نکلے اور بہت زیادہ انہوں نے ہیلپ کی تھی اسی طرح ہمیں اس جسبے کی ضرورت ہے انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا اللہ پاک پاکستان پاکستان کی عوام پر اپنا رحم و قرب فرمائے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ